معجز سامعین اکرام و حاضرین مجلس میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد دو جگہ سے دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے پہلی آیت کریمہ جو سورہ انبیاء کی ہے اس کے اندر ایک سوال پیدا ہو رہا تھا اور اس سوال کا جواب جو دوسری آیت کریمہ ہے جو سورہ تکاثر کی ہے اسی آیت کریمہ کے اندر وہ جواب موجود ہیں آئیے سب سے پہلے سورہ انبیاء کی جو آیت ہے اسی کا ترجمہ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر اشارت فرمارائے اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت مغرزون اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں اللہ تبارک و تعالی تمہیں خبردار کر رہا ہے اقترب لنناس حسابہم وہم فی غفلت مغرزون اے لوگوں تمہارے لیے حساب کا وقت قریب ہے تمہارے لیے امتحان کا وقت قریب ہے اور تم ہو کے غفلت بری زندگی گزار رہے ہو میرے عزیز ساتھیوں اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر ہم کون سی زندگی کو غفلت بری زندگی سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالی کون سی زندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس زندگی کو ہم غفلت بری زندگی سمجھ لیں کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر مشاہدہ کیا کرتے ہیں ہم اس دنیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں کہ لوگ متعدد طریقے سے اپنے زندگی کو اس دنیا کے اندر گزارہ کرتے ہیں لوگ الگ الگ طریقی سے اپنے زندگی کو اس دنیا کے اندر بسر کیا کرتے ہیں پروردگار عالم ہم کون سی زندگی کو غفلت باری زندگی سمجھ لیں وہ کون سی زندگی ہے جس کو ہم غفلت باری زندگی سمجھ لیں ہم اس دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کتنے ایسے انسان آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے کتنے ایسے لوگ آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے جو اس دنیا کے اندر پانچوں وقت کی نماز کو بھی عدا کرتا ہے پانچوں وقت کی نماز کو بھی پڑھتا ہے اور طولت کو حاصل بھی کرتا ہے اس دنیا کے اندر حلال طریقے سے رزقوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ آدمی نماز پڑھ لینے کے بعد بھی حلال طریقے سے رزقوں کو حاصل کرتا ہے لیکن ہم اس دنیا کے اندر کچھ ایسے انسان کو بھی پاتے ہیں کچھ ایسے انسان کو بھی دیکھتے ہیں جو انسان نماز بھی نہیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصولوں کو توڑنے کا کام کیا کرتا ہے اور اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے بھی دولت کو حاصل کیا کرتا ہے حرام طریقے سے اس دنیا کے اندر رزقوں کو حاصل کیا کرتا ہے پروردگار عالم آخر ہم کون سی زندگی کو غفلت بری زندگی سمجھ لیں چونکہ اس دنیا کے اندر تو لوگ متعدد طریقے سے اپنی زندگی کو گزارا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب سورت تکاثر کے اندر دی رہا ہے اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کون سی زندگی غفلت بری زندگی ہے کون سی زندگی جو ہے وہ غفلت بری زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورت تکاثر کے اندر بیان کر رہا ہے الہاکم التقاثر اے لوگوں تم کو مال اور اولاد کی کثرت کی خواہش نے غافل کر دیا تم تو دولت کو حاصل کرنے کی لیے جب مسجد کے میناری سے آباز دیتا ہے جب آواز دینے والا آواز دیتا ہے حیعہ علی الصلاح حیعہ علی الفلاح اے لوگوں نماز کو قائم کرنے کے لئے مسجد کے اندر آ جاؤ اے لوگوں کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے اے لوگوں فلاح پانے کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے کے لئے آ جاؤ اے دنیا کے اندر دولت کی دالچ میں نماز کو چھوڑنے والے لوگوں اللہ تعالیٰ ایسے ہی زندگی کو غفلت بری زندگی بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم کو مال اور اولاد کی کسرت کی خواہش نے غافل کر دیا ایک انسان اس دنیا کے اندر مال اور اولاد کی کسرت کی خواہش کے لیے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصولوں کو پسے پشت ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصولوں کو توڑ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صد اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو پس پشت ڈال دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصولوں کو توڑ دیتا ہے ایک آدمی اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر مالدار بننے کے لیے اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہی لوگ غفلت بری زندگی گزار رہے ہیں میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو ایک انسان کو جو ہے کامیابی کی طرف بولا رہا ہے ایک آدمی کو اس دنیا کے اندر فلاح پانے کی طرف بولا رہا ہے آزان دینے والا آواز دے رہا ہے کہ لوگو کامیابی کی طرف آ جاؤ اور ایک انسان کامیابی کی طرف آنے سے اگر انکار کر رہا ہے تو بھلا بتاؤ وہ انسان غافل نہیں تو ان کیا ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر غفلت بری زندگی نہیں تو اور کونسی زندگی گزار رہے ہیں میرے عجیز ساتھیوں اسی چیز کی بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اور یہ وہی غافل انسان ہے حتی زرطم المقابل اس دنیا کے اندر غفلت بری زندگی یہ انسان گزارتے رہیں گے اس دنیا کے اندر یہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصولوں کو توڑتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانین کو توڑتے رہیں گے حتی زرطم المقابل یہاں تک کہ یہ انسان قبر کے اندر چلی جائیں گے یہاں تک کہ اس کا سابقہ جو قبر سے ہو جانے بادی ہے یہ انسان قبر کے اندر چلی جائیں گے میرے عجیز ساتھیوں ہم نے کتنے ایسے انسانوں کو اس دنیا کے اندر دیکھا ہے ہم نے کتنے ایسے مالگار انسانوں کو اس دنیا کے اندر دیکھا ہے جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی ساری کی ساری انرجی کو اس دنیا کے اندر دولت کو اکٹا کرنے کے لئے لگا دیا مال اور دولت کو جمع کرنے کے لئے لگا دیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو گیا کہ اس بندے کی جو ہے جسم سے روح کو نکال لیا جائے ملک الموت آتا ہے اور اس انسان کے جسم سے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اس انسان کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے میرے عجیز ساتھیوں تصبر کرو ایک انسان نے اس دنیا کے اندر دولت کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسان نے اس دنیا کے اندر مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے مال اور دولت کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوانی ان کو توڑاتا لیکن وہ انسان جب اس دنیا سے چھوڑ کر اس دنیا کو چھوڑ کر کی جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری دولتوں کو اس دنیا کے اندر چھوڑ کر کی چلا جاتا ہے اور وہ آدمیں اسی قبر کے اندر چلا جاتا ہے جس قبر کے اندر نہ تو دولت کی ضرورت ہے جس قبر کے اندر نہ تو مال کی ضرورت ہے جس قبر کے اندر نہ تو بہترین سے بہترین بلڈنگوں کی ضرورت ہے اگر اس قبر کے اندر کسی چیز کی ضرورت ہوگی تو نیک عمل کی ہوگی اسی لیے تو اللہ تعENیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے جب ایک آدمی مر جاتا ہے جب اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے جب اس کے جسم سے روح کو نکال لیا جاتا ہے اس کے گھر والے جب اسے دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے کر کے جاتے ہیں اسے قبر کی طرف جو ہے دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں قبر کے اندر ڈالنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اس انسان کے ساتھ جو انسان مر جاتا ہے اور جب اس کے گھر والے اس کے خاندان والے اس کے اہل و عیال اس کے بستی والے اسے دفن کرنے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جن میں سے پہلی چیز اس کے اہل و عیال ہے اس کے خاندان والے ان کے اولاد ہیں اور دوسری چیز اس کا مال ہے اس کی دولت ہے اور تیسری چیز جو ہے وہ اس کے اعمال ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جب اس کی گھر والے جب اس کی خاندان والے اسے قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں جب اسی قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اس انسان کو قبر کے اندر دو چیزیں چھوڑ کر کے آ جاتی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مال اور اولاد مال اور اہل و عیال یہ دو چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے چلی آتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے جو اس کا اعمال ہے جس کو اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا ہے وہی عمل اس کے ساتھ قبر کے اندر رہ جانے والی ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اسی دو چیزوں کے لئے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے مال کی لالچ میں اولاد کو کامیاب بنانے کی لالچ میں انہی دو چیزوں کے لئے آج ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے آخرت کی زندگی کو برباد کر رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ یہی دو چیزیں اسے قبر کے اندر چھوڑ کر کے آنے والی ہے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے اور وہ چیز ہے اس کا عمل وہ چیز اس کا عمل ہے جو کام اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا جو عمل اس انسان نے اس دنیا کے اندر کیا وہی عمل اس کے ساتھ رہ جانے والی ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرو آج ایک انسان اسی مال کے لئے اسی اولاد کے لئے نہ جانے کس طرح کے کاموں کا ارتکاب کر لیتے ہیں نہ جانے کس طرح کے راستے کو اختیار کر لیتے ہیں ایک انسان آج اسی مال کے لیے اولاد کے لیے ایک انسان حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے جہاں سے بھی چاہتا ہے ایک انسان دولت کو حاصل کر لیتا ہے ایک انسان مال کو کمانے کی کوشش کرتا ہے چاہے وہ راستہ حلال کا راستہ ہو چاہے وہ راستہ حرام کا راستہ ہو میرے عجیز ساتھیوں تصبر کریں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اس انسان کے ساتھ ایک چیز رہ جانے والی ہے میرے عجیز ساتھیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن اگر ایک انسان کی بخشش کرنے والی ہے تو اسے عمل کے بنیاد پر ہونے والی ہے مال اور اولاد کے بنیاد پر نہیں اگر ایک انسان کے پاس نیک عمل ہے تو یہی عمل ہے جس کے بیس پر ایک انسان کو کل قیامت کے دن جنت کا سیٹیفکٹ دیا جائے گا جس کے بیس پر ایک انسان کیا حساب ہوگا اور اسے جنت کا سیٹیفکٹ دیا جائے گا نہ کہ اس کے خاندال اور نہ کہ اس کے اہل و عیال کے بیس پر نہ کہ اس کے مال اور دولت کے بیس پر تو میرے عجیز ساتھیوں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے جب ایک انسان اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں جن میں سے دو چیزیں واپس چلی آتی ہیں قبر سے اور ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے میرے عجیز ساتھیوں تو یہ مال اور اولاد کی حرص ہے لالچ ہے جس کے بنیاد پر ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیتا ہے اور اپنی آخرت کو بگاڑ لیتا ہے میرے عجیز ساتھیوں ایک انسان کے اندر کس طرح مال اور دولاد کی حرص ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کس طرح مال اور اولاد کی لالچ ہوتی ہے ایک انسان کے اندر کس طرح حرص ہوتی ہے اس بات سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں میرے عجیز ساتھیوں آج سے کچھ دن پہلے آج سے بیس سال پہلے آج سے پندرہ سال پہلے ہمارے معاشرے کے اندر سماج کے اندر کتنے ایسے انسان آپ کو ملیں گے جو اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تنگی کے اندر گزارا کرتا تھا اپنی زندگی کو پریشانیوں کے اندر گزارا کرتا تھا اپنی زندگی کو قریبی میں گزارا کرتا تھا میرے عجیز ساتھیوں اس کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی موجود نہیں تھی اللہ تبارک وطالع نے اسے ایک وقت کی کھانے کی روٹی نصیب کر دی جب اس انسان کے پاس ایک وقت کی کھانے کی روٹی آگئی اب وہ انسان دو وقت کی روٹی کی تالاش میں نکل جاتا ہے دو وقت کی روٹی کو حاصل کرنے کی لیے نکل جاتا ہے میرے عجیز ساتھیوں اللہ تبارک وطالع اس انسان کو دو وقت کی روٹی نصیب کر دیتا ہے دو وقت کی روٹی عطا کر دیتا ہے لیکن ابھی وہ انسان اللہ تبارک وطالع کے سامنے شکر و گزاری کے لیے اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے اللہ تبارک وطالع کی سامنے اپنے سر کو سجدی میں نہیں رکھتا ہے میرے عجیز ساتھیوں کس طرح ایک انسان کے اندر لالچ بڑھتی ہے کس طرح ایک انسان کے اندر حرص اور لالچ بڑھتی ہے وہ انسان جب دو وقت کی روٹی کو پا لیتا ہے جب دو وقت کی روٹی کو حاصل کر لیتا ہے اب وہ انسان اس دنیا کے اندر بہترین مکان بنانے کے لیے اپنے زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے اللہ تبارک وطالع اس انسان کو اتنی دولت آتا کر دیتا ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر بہترین مکان بھی بنا لیتا ہے اور مکان بنا لینے کے بعد اب بھی ایک انسان کے اندر جو ہے یہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے شکر و گزاری کے لیے سجدہ کر لیا جائے ابھی ایک انسان کی دل کے اندر لالچ ہے اور وہ انسان اس دنیا کے اندر امیر بننے کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے بہترین مکان بنا لینے کے بعد بہترین پلڈ یہ تیار کر لینے کے بعد اب ایک انسان اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے اسی لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کیسے بھی کر کے اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین گاڑیاں جو خرید لیا جائے بہترین سے بہترین فورو بیلر میرے پاس آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو اتنی دولت نصیب کر دیتا ہے اتنا مال اس انسان کو ہاتھا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی اس دنیا کے اندر فورو بیلر بھی خرید لیتا ہے وہ انسان اس دنیا کے اندر بہترین سے بہترین گاڑیاں بھی خرید لیتا ہے لیکن ابھی بھی وہ انسان اللہ تبارک بطالہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ابھی بھی وہ انسان اس دنیا کے اندر امیر بننے کے لیے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے میرے حجیز ساتھیوں ہم تو اس دنیا کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں ہم تو اس دنیا کے اندر دیکھا کرتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ آپ کو اس دنیا کے اندر ملیں گے جو لوگ اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو صرف اور صرف اسی مقصد میں گزارہ کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے امیر بن جائے ہم اس دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے نمبر بن والے امیر بن جائے ایک انسان اس دنیا کے اندر جو ہے اسی لالچ میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ کیسے بھی کر کے ہم اس دنیا کے اندر امیر بن جائے اور ہمارے پاس اس کی مثال موجود ہے آپ ورلڈ لیبل کا مشاہدہ کریں دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ آپ کو ملے گے آپ امبانی اور اڈانی کو لے رہے جس کی زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر امیر بن جائے ہم اس دنیا کے اندر کیسے بھی کر کے ورلڈ لیبل والا امیر بن جائے میرے عجیز ساتھیوں جب ایک انسان اس دنیا کے اندر دولت کے حرص میں اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیتا ہے دولت کے لالچ میں اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع کر دیتا ہے یہی سے ایک انسان کے لیے غلط راستے کھلتے ہیں یہی سے ایک انسان حرام طریقے کو چونتا ہے اور اس راستے سے بھی دولت کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے میرے عجیز ساتھیوں اور یہ اس وقت کو ہوتا ہے جب ایک آدمی اس دنیا بھی زندگی کی حیثیت کو نہیں سمجھتا ہے اس دنیا بھی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ باتا ہے اسی وقت ایک انسان اس دنیا کے اندر حرام طریقے سے بھی دولت کو حاصل کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہمیں اصولوں کو توڑتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہمیں قوانین کو پسپشت ڈالتا ہے جب ایک آدمی اس دنیا بھی زندگی کی حیثیت اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ باتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس دنیا بھی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس دنیا بھی زندگی کی حقیقت کو پرانے مجید کے اندر بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کہہ رہے ہیں ہر انسان کو ہر متنفس کو موت کا مزہ چکنا ہے اگر کسی بھی انسان نے اس دنیا کے اندر جنب لی آئے تو یہ بات طے ہے کہ اس انسان کے پاس موت آنے والی ہے اور اس انسان کو موت کا مزہ اس دنیا کے اندر چکنا ہے میرے عجیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالی اس آیتی کریمہ کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے کہہ لوگو جس دنیاوی زندگی کے پیچے تم حلال و حرام میں تمیز نہیں کر رہے ہو جس دنیاوی زندگی کے اندر تم دولت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے قرآن کو اور احادیث کو پسے پستے ڈال رہے ہو سمجھ لو اس دنیاوی زندگی کی حیثیت یہ ہے کہ تمہیں ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے میرے عجیز ساتھیوں ہم نے اسی دنیا کے اندر کتنے ایسے انسانوں کو دکھا ہے جس انسان نے اس دنیا کے اندر رسوخوں والی زندگی کو حاصل کیا جن لوگوں نے اس دنیا کے اندر امیری والی زندگی کو گزارا جس کے پاس دولتوں کی کمی نہیں تھی جس کے پاس مال اور دولت کی کمی نہیں تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بھی اس دنیا کے اندر نہیں چوڑا اور اس انسان کے پاس بھی موت کو بیجا اور موت نے اس انسان کی جو ہے جسم کو جو ہے بے روح کر دیا میرے عجیز ساتھیوں یہ دنیا بھی زندگی کی حیثیت ہے کہ چاہیے تم اس دنیا کے اندر کتنی بھی دولتیں جمع کر لو چاہیے تم اس دنیا کے اندر کتنی بھی مال کو ہی کٹا کر لو لیکن تمہیں اس دنیا کو چھوڑ کر کی جانا ہے لیکن تمہیں اس دنیا کو ایک دن الویدہ کہنا ہے اور تمہاری دولت جن دولتوں کو تم نے اس دنیا کے اندر حاصل کیا ہے جس مال کو تم نے اس دنیا کے اندر بینک بیلنس کیا ہے وہ مال تمہاری قدموں کے نیچے پڑی کی پڑی رہ جانے والا ہے تمہاری قدموں کے نیچے وہ دولت پڑی کی پڑی رہ جانے والی ہے اور تم جو ہے اس دنیا کو چھوڑ کر کی چلی جاؤ گے میرے عجیز ساتھیوں اسی آیت کریمہ کے اندر آخرے ٹھکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا بھی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے اسی دنیا بھی زندگی کو حقیقت کو بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اے دنیا کے رنگینیوں کے پیچھے باغنے والے لوگوں اے دنیا کے خوبصورتی کے پیچھے باغنے والے لوگوں سن لو یہ دنیا تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے یہ دنیا تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے یہ دنیا تمہیں ایک دن دھوکہ میں چھوڑ کر چھوڑنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے میرے عجیز ساتھیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں جس دنیاوی زندگی کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو یہ دنیا تمہیں ایک دن دھوکہ دینے والی ہے یہ دنیا تمہیں ایک دن جو ہے دھوکے کے اندر چھوڑنے والی ہے میرے عجیز ساتھیوں یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے یہ دنیا کی زندگی دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے ہم نے کل ہی ایک انسان کی زمین کو ہڑ پاتا ہم نے کل ہی ایک انسان کی مال کے اوپر نہ جائز قبضہ کیا تھا لیکن آج ہی اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر ایسی بیماری کو لاہن کر دیا ہمارے جسم کے اندر ایسی بیماری کو جو ہے لاہن کر دیا کہ ہم ان دولتوں کو اپنے جسم کے اندر استعمال بھی نہیں کر سکتے ہیں میرے عجیز ساتھیوں یہ دنیاوی زندگی جو ہے دھوگا نہیں تو اور کیا ہے کتنے ایسے انسان اس دنیا کے اندر آج بھی موجود ہیں جس کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے جس کے پاس مال کی کمی نہیں ہے لیکن وہ انسان آج اس دنیا کے اندر جو ہے روکھ سوکھ چاور کھانے پر مجبور ہے جو ہے روکھا سوکھا چاور کھانے پر مجبور ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی جسم کے اندر ایسی ایسی بیماریاں دے دیا کہ ایک انسان صرف بہترین اشیاء کو دے کی سکتا ہے لیکن اپنے جو ہے حلق کے نیچے نہیں کر سکتا ہے میرے عجیز ساتھیوں یہ دنیا کی زندگی دھوکا نہیں تو اور کیا ہے جس دنیا بھی زندگی کے اندر ہم نے جو ہے پوری کی پوری زندگی مال اور دولت کو ہی کٹھا کرنے میں لگا دیا لیکن جب مال کو جو ہے خرچ کرنے کی باری آئی اسی وقت جو ہے ہمارے جسم سے روح کو نکال لیا گیا میرے عجیز ساتھیوں اسی لئے تو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورُ اے لوگو یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے یہ دنیا کی رنگینی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے اس دنیا بھی زندگی کے پیچھے پڑ کر کے تم کہیں اپنے آخرت کو برباد نہ کر لو کہیں تم اپنے اخربی زندگی کو تباہ برباد نہ کر لو اسی لئے اللہ تبارک و تعالی اس آیتِ قریمہ کے اندر خبردار کر رہا ہے اور لوگوں کو اگاہ کر رہا ہے کہ تم اس دنیا بھی زندگی کے خوبصورتی کے پیچھے پڑ کر کے کہیں اپنی آخرت کو تباہ برباد نہ کر لو اخربی زندگی کو تباہ برباد نہ کر لو کیونکہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ دھوکے کا سامان ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو اور اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو بیان کر رہے ہیں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کو واضح کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ایک مطبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے نکلتے ہیں ایک مطبع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سفر کے ارادے سے نکلتے ہیں سفر کے لئے نکلتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک مری ہوئی بکری کی بچے کے اوپر پڑتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مری ہوئی بکری کی بچے کے پاس جاتے ہیں اور اس مری ہوئی بکری کی بچے کے کان کو پکڑتے ہیں اور صحابہ اکرام سے عرض کرتے ہیں صحابہ اکرام سے کہتے ہیں کہ اے میری صحابیوں کی جماعہ سنو اے میری صحابیوں کی جماعہ سنو کون ہے جو اس مری ہوئی بکری کی بچے کو ایک درہم میں خریدنا چاہے گا ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا ایک درہم میں خریدنا چاہے گا جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کون ایک درہم میں اس مری ہوئی بکری کی بچے کو خریدنا چاہتا ہے اس مری ہوئی بکری کی بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے صحابہ اکرام فورا عرض کرتے ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھلا اس مری ہوئی بکری کی بچے کو کون ایک درہم میں خریدنا چاہے گا کون ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا کون اسے ایک درہم میں اپنے پاس رکھنا چاہے گا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی اس مری ہوئی بکری کی بچے کو ایک درہم میں تو چھوڑو اگر فری میں دے تب بھی کوئی لینے کے لئے تیار نہیں ہوگا تب بھی کوئی اپنے پاس رکھنے کیلئے تیار نہیں ہوگا میرے عجیز ساتھیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے میرے صحابہ کی جماعت جس طرح تم اس مری ہوئی بکری کی بچے کوئی درہم میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے ہو جس طرح تمہارے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس مری ہوئی بکری کی بچے کی کوئی حقیقت نہیں ہے بلکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک بھی اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے میرے عجیز ساتھیوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان خرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت اس مری ہوئی بکری کی بچے سے بھی کم تر ہے اس مری ہوئی بکری کی بچے سے بھی کم تر ہے اس مری ہوئی بکری کی بچے سے بھی کم تر ہے اگر اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مشرق کو ایک گھونٹو پانے تک نصیب نہ کرتا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کے دھانے کے برابر بھی اگر ہوتی ہے میرے عجیز ساتھیوں تصفر کریں اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس دنیا بھی زندگی کی حیثیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے جس دنیاوی زندگی کو آجم جنت بنانے کے لیے لگے ہوئے ہیں جس دنیاوی زندگی کو جو ہے جنت بنانے کے لیے اپنی اخری زندگی کو تباہوں برباد کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت ایک رائی کی دانے کے برابر بھی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تو اس دنیا کی حیثیت ایک مری ہوئی بگری کی بچی سے بھی کم تر ہے میرے عجیز ساتھیوں اس حدیث سے آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے آپ اس حدیث سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں اور تصبر کرنے کی کوشش کریں اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر بیان کر رہے ہیں ایک دوسری حدیث کے اندر واضح کر رہے ہیں کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں کل قیامت کے دن ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا ایک ایسے انسان کو لایا جائے گا ایک ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے زندگی کو امیری میں گزاری ہوگی جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے زندگی کو جو ہے سکون کے اندر گزاری ہوگی جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے زندگی کو ایئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہوگی جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنے زندگی کو جو ہے امیری میں گزاری ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ اے کہ اے اسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے حاضر کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر امیر گھرانے میں جنم دیا اور امیر گھرانے کے اندر جنم دینے کے بعد اس کی پرورش بھی امیری کی حالت میں ہوئی اور امیری میں پرورش ہونے کے بعد جب وہ انسان جوانی کی دہلیج پر قدم رکھا تو وہاں پر اس کی باپ کی دولت اس کے پاس موجود تھی ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ کی سامنے حاصل کیا جائے گا فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میری فرشتے جائز انسان کو پلبر کے لیے جہنم کے حوالے کیا جائے کچھ سیکنڈوں کے لیے اس جہنم کے اندر رکھا جائے اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا فوراً فرشتی جو ہے اس انسان کو لے کر کے جہنم کے اندر جائیں گے اور پل بھر کے لیے اس انسان کو جہنم کے حوالے کیا جائے گا اور فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے سبان کرے گا اللہ رب العالمین اس انسان سے پوچھے گا کہ انسان بتا کیا تم نے دنیا کے اندر اپنے زندگی کو امیری کے اندر گزاری ہے اے انسان بتا کیا تم نے دنیا کے اندر اپنے زندگی کو ائر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے اے انسان بتا کیا تم نے دنیا کے اندر اپنے زندگی کو جو ہے سکون کے اندر گزاری ہے امیری کے اندر گزاری ہے میرے حجیز ساتھیوں وہ انسان جواب دے گا وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگارِ عالم امیری کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو پروردگارِ عالم سکون کس چڑیے کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو مالکاری کیا چیز ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو پروردگارِ عالم میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تنگ دستی میں گزاری ہے پروردگارِ عالم میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گریبی کے اندر گزاری ہے پروردگار عالم میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو پریشانیوں کے اندر گزاری ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کریں اس دنیا بھی زندگی کی حقیقت کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ کیسا انسان جس نے اس دنیا کے اندر ستر سال کی زندگی امیری کے اندر گزاری ہے اس سال کی زندگی امیری کے اندر گزاری ہوگی کہ کیسے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اور اس انسان کو جو ہے پل بھر کے لیے جہنم کے حوالے کیا جا رہا ہے اور اس انسان سے فورا سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو امیری کے اندر گزاری ہے وہ انسان کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم امیری کیا چیز ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو پروردگار عالم امیری کس چڑیے کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو میرے عجیز ساتھیوں اندازہ لگائیں جس دنیاوی زندگی کو آج ہم اس دنیا کے اندر جندگی کو جو ہے جنت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس دنیاوی زندگی کی حیثیت ایک سیکنڈ کی برابر بھی نہیں ہے پلبر کی برابر بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ تبارک پہ تعالی اس انسان سے سوال کرے گا وہ انسان کہے گا کہ فروردگار عالم میں تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غریبی میں گزاری ہے میں نے تو دنیا کے اندر اپنے زندگی کو تنگ دستی کے اندر گزاری ہے وہ انسان پلبر کے لیے جہنم کے اندر جائے گا اسی سال کی امیری قبول جائے گا وہ انسان ستر سال کے ائیر کنڈیشن والے زندگی قبول جائے گا میرے عجیز ساتھیوں یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے یہ دنیاوی زندگی کی حقیقت ہے یہ دنیاوی زندگی کی حیثیت ہے جس کے پیچھے پڑھ کر کے آج ہم اپنی آخرت کی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں جس کے پیچھے پڑھ کر کے آج ہم اپنے اخراوی زندگی کو برباد کر رہے ہیں جس کے پیچھے اور جس دنیاوی زندگی کے رنگینیوں کے پیچھے پڑھ کر کے ہم اپنی آخرت کی زندگی کو جو ہے تباہ و برباد کر رہے ہیں اپنے اخراوی زندگی کو برباد کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر کیا جائے گا ایک دوسرے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا ایک ایسے انسان کو بلایا جائے گا جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے غریبی کے اندر گزاری ہوگی جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تنگ دستی میں گزاری ہوگی جس انسان نے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو جو ہے تنگ دستی میں گزاری ہوگی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ایک ایسے انسان کو حاضر کیا جائے گا ایسے انسان کو پیش کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے سوال کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے بارے میں فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے میرے فرشتے اس انسان کو پل بھر کے لیے جو ہے چندک کے حوالے کر دیا جائے پل بھر کے لیے جو ہے چندک کے حوالے کر دیا جائے اور فوراں میرے سامنے حاضر کر دیا جائے فرش کے اس انسان کو جو ہے پل بھر کے لیے لے کر کے جائیں گے اور چندک کے حوالے کریں گے اور فوراں اللہ تبارک وطالہ کے سامنے حاضر کر دیا جائے گا فوراں اللہ تبارک وطالہ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا اللہ تبارک وطالہ اس انسان سے سوال کرے گا اس انسان سے پوچھے گا کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو غریبی میں گزاری ہے کیا تم نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو تنگ دستی کے اندر گزاری ہے وہ انسان جواب دے گا کہ پروردگار عالم غریبی کس چیز کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو تنگ دستی کس چڑیے کا نام ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو پروردگار عالم تنگ دستی کیا چیز ہے میں تو جانتا تک نہیں ہو پرورتگار عالم میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بڑی ہی سکون کے اندر گزاری ہے میں نے تو دنیا کے اندر اپنی زندگی کو ائیر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے میرے عجیز ساتھیوں تصور کرنے کی کوشش کریں اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ اس دنیاوی زندگی کی حیثیت کیا ہے اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ ایک ایسا انسان جس لئے اس دنیا کے اندر ستر سال کی زندگی جو ہے اس دنیا کے اندر غریبی میں گزاری ہوگی اس سال کی زندگی اس دنیا کے اندر غریبی میں گزاری ہوگی اس انسان کی جو ہے پل بھر کے لیے جنت کے حوالے کیا جائے گا وہ انسان اس دنیا کی ستر سال کی امیری کو بول جائے گا اس دنیا کی ستر سال کی جو ہے غریبی کو بول جائے گا تنگ دستی کو بول جائے گا فقیری والی زندگی کو بول جائے گا اور وہ انسان کہے گا کہ میں نے تو دنیا کے اندر اپنے زندگی کو بڑی ہی سکون کے اندر گزاری ہے میں نے تو دنیا کے اندر اپنے زندگی کو بڑی ہی جو ہے امیری کے اندر گرہ گزاری ہے ائیئر کنڈیشن کے اندر گزاری ہے میرے عجیز ساتھیوں جنت کی نعمتوں کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں جنت کی راحت کی سکون کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں ایک انسان پل بھر کے لیے جنت کے اندر جائے گا وہ انسان اس دنیا کی سارے کی ساری غریبی کو بول جائے گا وہ انسان اس دنیا کی جو ہے پوری کی پوری غریبی کو بول جائے گا تنگ دستی کو بول جائے گا یہ دنیا بھی زندگی کی حیثیت ہے یہ دنیا بھی زندگی کی حقیقت ہے اب فیصلہ ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے کہ ہم اس دنیا بھی زندگی کچھ انت بنانا چاہتے ہیں یا اس دنیا بھی زندگی کے اندر جو صعوبت ہے ہمیں حلال طریقے سے رزق کو حاصل کرنے میں آتی ہے اور اس دنیا کے اندر سومو صلاح کی پابندی میں جو پریشانیاں جو صحوبتیں آتی ہیں اس پریشانیوں کو چھیل کر کے ہم اس جنت کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں جس جنت کی نعمتوں کو پا لینے کے بعد ایک انسان پل بھر کے اندر اس دنیا بھی زندگی کی غریبی کو بھول جائے گا اس دنیا بھی زندگی کی تنگ دستی کو بھول جائے گا اس دنیا بھی زندگی کی فقر و فاقہ والی زندگی کو بھول جائے گا اس دنیا کے اندر جو ان لوگوں نے اس دنیا کے اندر فٹپات کے اندر اپنی زندگی کو گزاری ہوگی اس فٹپات والی زندگی کو بھول جائے گا میرے عجیز ساتھیوں یہ دنیا بھی زندگی کی حیثیت ہے اور یہ دنیا بھی زندگی کی حقیقت ہے جب ایک انسان اس دنیا بھی زندگی کی حیثیت کو اور اس دنیا بھی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے اسی وقت ایک انسان مال اور اولاد کے فتنے کے اندر جو ہے ملبس ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگو اے دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگو اگر تم اس دنیا بھی زندگی کی حیثیت کو نہیں سمجھو گے اگر اس دنیا بھی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھو گے تو یاد رکھنا یہ تمہارے اولاد اور یہ مال تمہارے لیے فتنہ بننے والی ہے اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اگر تم اس دنیا بھی زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر کے اگر اپنی زندگی کو گزارنا شروع نہیں کرو گے اگر اپنی زندگی کو بسر کرنا شروع نہیں کرو گے تو یقین ہے کہ تم اس دنیا کے اندر مال کی فتنے کے اندر پر جاؤ گے اس دنیا کے اندر اولاد کی فتنے کے اندر پر جاؤ گے جس کے بارے میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اِنَّ لِكُلِّ اُمَّتٍ فِتْنَةً فِتْنَةُ اُمَّتِ اِلْمَال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے پہلے جو امتیں اس دنیا کے اندر گزری ہے ہم سے پہلے جو قومیں اس دنیا کے اندر گزری ہے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتنے میں ڈالاتا فتنة امتی المال اور میری امتیوں کے لیے مال اس کے لیے فتنہ بننے والا ہے میرے عجیز ساتھیوں تصفر کریں ایک ایسے انسان کے لیے جو انسان اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتا ہے جو آدمی اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حصولوں کے مطابق اس دنیا کے اندر حلال رزق کو حاصل نہیں کرتا ہے جو انسان حرام راستی سے اس دنیا کے اندر جو ہے رزق کو حاصل کیا کرتا ہے تصفر کریں اس حدیث کی روشنی میں وہ انسان اس دنیا کے اندر مال کی فتنے میں مبتلائے کیونکہ وہ انسان مال اور اولاد کی لالچ میں وہ انسان کفرت مال کی وجہ سے ایک انسان حرام طریقے سے دولت کو حاصل کر رہا ہے حرام طریقے سے مال کو کمار آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امتیوں کے لیے جو ہے مال اس کے لیے فتنہ بننے والا ہے دولت اس کے لیے جو ہے فتنہ بننے والی ہے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو ہے میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جو باتیں میں نے پیش کی ہے خود پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم اس دنیاوی زندگی کی جو حقیقت ہے اس دنیاوی زندگی کی جو حیثیت ہے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو چپ تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے قرآن اور حدیث کے اصولوں پر زندہ رکھے اور خاتمہ بالخیر ہو و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ